اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ٹھیک تھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے تو ویورز آج کا ویورز جو ہے ہم لوگ مارننگ سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم دونوں آئے ہوں ہیں سمن بریج پہ اور یہاں پہ 26 کنال کا جو ہے گراؤن بھی ہے تو آپ لوگوں کو کمپلیٹ جو ہے آج کے ویورز میں یہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگوں نے ویورز بلکل مش نہیں کرنا اسلام علیکم ویورز ہم یہاں پہ سمن بریج میں آئے ہیں بہت اچھی جگہ ہے لوکیشن بہت اچھی ہے تو آئے ہم آپ کو ادھر کا ویزٹ کرواتے ہیں بہت خوبصورہ جگہ ہے تو جی یہ جو ہے ہم آپ کو پہلے فرنٹ سے رکھا رہے ہیں یہ ہے سمن بریج جو ہے قیلہ ہے بہت ہی زیادہ پرانا ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے فتح کیا تھا اور یہاں پہ جو اس کی تاریخ بھی جو ہیولی کی بھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہے تھے تو اس کے علاوہ یہاں قائد عظم محمد علی جناب بھی آئے تھے وہ بھی آئے تھے جب یہ فتح ہوا تھا یہ قلعہ دیکھ لیں کتنا زیادہ پرانا ہے اچھا اس کے ساتھ جو گھر تھے اس کے ساتھ یہ گلی جا رہی ہے تو وہاں جو گھر تھے وہ بھی کافی زیادہ پرانے تھے اور یعنی پرانے زمانے میں آپ لوگوں کو کلے سے پتا چاہ رہا ہوں گا نہیں یہ چھوٹ چھوٹی انٹے یوز ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ گھر تھے وہ بھی اسی طرح کی چھوٹ چھوٹی انٹوں کے ہی بنے ہوئے تھے ابھی جو ہم یہاں سے اندر جانے کا یہ راستہ ہے تھا اور یہ دروازہ لگا ہوا تھا یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ دیوانے سے کتنی خستہ حال ہیں کتنی زیادہ پرانی دیوارے ہیں اور اس کے بعد یہ جو کلے کی تھی یہ فرنڈ سائٹ سید ہے اور اب ہم آگے بیک سیڈ پر اور یہ سارا رکبر جو ہے یہ دیکھیں آپ گراؤنڈ ہے اور ادھر کافی زیادہ لوگوں نے مطلب جیسے وہ جو کہہ لیں آپ لوگوں کو ایک سے کلے میں لوگ آباد ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے کلے میں قبضہ دیا ہوئے اور وہ رہ رہی ہیں تو اس طرح انہوں نے یہ پردے سے لگائی اور یہ کلے کی جو ہے وہ فرنڈ سائٹ ہی اور یہ ہے بیک سیڈ یعنی کہ ادھر اندر جانے کا جو راستہ ہے یہ ہے اور اگر کلے کے اوپر جانا ہو تو یہ جو کلے جا رہی ہیں یہ جاتی ہیں اوپر تو اصل میں یہ نا کافی زیادہ بڑا تھا لیکن اب جو ہے یہ چھوٹا مطلب اب یہ اس لئے چھوٹا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو تھے لوگوں نے ختم کر دیا ہوئے اور گھر بنا لیا ہے اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ہے اس کو اور اس کا رقبہ جو بڑا کر دیا ہوئے چھبیس کنال کا میں نے سنے یہ گراؤنڈ ہے اور جب ہم صبح صبح کے ٹائم گئے تھے تو یہاں لیڈیز بھی آئی ہوئی تھی ووک کر رہی تھی تو بیٹھنے کی بھی جگہ تھی وہ میں آپ لوگ آگے آگے ویڈیو میں دیکھتے جائیں اس کے علاوہ یہاں جو گراؤنڈ ہے ادھر امرود کے درخت امرود کے جو درخت وہ بھی لگے ہوئے تھے بڑے مزے گدار امرود لگ رہے تھے دیکھنے میں وہ جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں بڑے مزے گراؤنڈ ہے یہاں پہ پھول درخت یہ سب کچھ تو عام ہے تو بس میں آپ لوگوں کو یہاں کا وزیٹ کروا رہی ہوں تو آگے آگے آپ لوگ ویڈیو دیکھئے اور یہاں میں اپنے ویڈیو سے کہوں گی جو میرے ویڈیو برنے ہیں سب کچھ رہے ہیں تو میرے ویڈیو کو زیر سب کچھ پیٹھے گا اور بے لیکن کو پیٹھ سکتے گا تو بیڈیو آپ کو محصیح کر سکے اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں آپ لوگ ویڈیو کو بہت ہوتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے تو آپ لوگ پلیس لائک بھی کیا کریں اور جو سب کچھ رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں فیمس ٹک ٹاکر مولوی اسمان کی دکان پر تو اس کے لئے جانے کے لئے بزار سے گزرنا پڑتے ہیں تو ہم پہلے بزار میں جا رہے ہیں یہ ہے وزیر آباد کا مین بزار تو آپ لوگ بزار کا بھی ویزٹ کرنے ہیں جو لوگ وزیر آباد کے رہنے والے ہیں وہ لوگ تو اس بزار کو جانتے ہی ہوں گے تو صبح صبح کے ٹائم ہم گئے تھے اسی لئے صبح صبح جانے کا مقصد تھا کہ ہماری ملاقات ہو جائیں کیونکہ دن میں بیزی زائری ہے کام میں اپنے بیزی ہو جاتے ہیں یا اپنے انٹرویوز وغیرہ کے لئے جانا ہوتا ہے لیکن انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ ہم لوگ گئر تو لیکن ابھی تک شاپ نہیں کھولی تھی تو جو ساتھ دکانیں تھی ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ زیادہ تر آج اب دکان پر وہ نہیں بیٹھتے ان کے کراچی میں زیادہ تر جاتے ہیں روز کراچی آنا جانا جائے وہ لگا رہتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ آپ لوگ بیس منٹ جائے وہ ویٹ کرنے لیکن ہم لوگ دو سے تین دفعہ راؤنڈ لگا چکے تھے لیکن وہ پھر بھی نہیں ابھی تک آئے تھے اپنی شاپ پہ تو آج جو ہے ہماری ویڈیو رہے گی لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو میں میں لازمی ملواؤں گی ان سے تو خیر یہاں پہ ہم میں آپ لوگوں کو ان کی شاپ دکھاتی ہوں سنیں آپ شاپ پہ جو ہے وہ ان کے بھائی ہی جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو یہ جو ہے ریل بزار ہے سارا ہر سبا کے ٹائم دیکھ لیں گی بلکل خموشی ہے کوئی اتنا زیادہ رش نہیں ہے لیکن اگر دن کے ٹائم آپ لوگ جائیں لیکن اگر دوپہر کے ٹائم یا شام کے ٹائم آئے تو بہت ہی زیادہ رش دیکھنے کا ملتا ہے تو چلیئے آگے آپ ویڈیو جو ہے وہ دیکھتے جائیے بہت ہ ہی بھی موسیقی 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 تو جی یہ اب آ چکے ہیں فیمس ٹکٹکر کے دکان کے سامنے یہی دکان ہے جس پہ اکثر وہ ویڈیوز جو ہے وہ دکان میں ہی سٹارٹیم میں دب آپ کو بتا کہ اپنی دکان میں ہی ویڈیو بناتے تو تو سامنے آپ لوگوں کو وہ نظر آری ہے یہ دکان ملک کریانہ سٹور اور اوپر لکھا ہوا ہے ملک اسمان اسکر تو یہ مولوی اسمان جو ہے ٹکٹکر یہ ان کے شاپ ہے یہاں کریانے کی بس آج کی ویڈیوی اتنی سی